اب ٹرس ڈیفیسٹ کیوں پیدا ہوا پی ڈی ایم والے کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے معاہدہ توڑا تھا پیٹرل پر سبسیڈیز دے دی تھی قومی خزانے کو بڑا نقصان ہو گیا تھا تو یہ ٹرس ڈیفیسٹ واقعی عمران خان کی ویسے خراب ہوئے ہیں دیکھیں اگر تو معاہدہ توڑا تھا نا تو معاہدہ کو پبلک کریں اچھا ٹھیک ہے ہر بندہ کھڑے ہو کے کہتا ہے معاہدہ بھئی کونسا معاہدہ توڑا تھا آئی ایم ایف کبھی کہتا ہے کہ یہ کام کرو یا نہیں کرو پورے ملک کو اپنے فراڈ جھوٹ کے بیس کیا ہوا ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں ایک وزیر خارجہ تھا اس کا نام تھا ایلیونا جارج ایلیف اچھا یہ تھا وزیر خزانہ گریز کا یونان کا ستائیس جنوری دوہزار پندہ سے یہ چھے جولائی دوہزار پندہ تک وہاں پر وزیر خزانہ رہا ہے اس بندے کو اس لکت دنیا کی بڑی یونیورسٹیز کے اندر بھلایا جاتا ہے کہ بتاؤ اس دنیا کا گند کیا ہے آئی ایم ایف کا تو اس نے کہا کہ بھائی میں یہ شک ہوئی کہ میں نہیں مانتا ہوں انہوں نے کہا بھائی تم کرزہ لو اور اپنی زندگی ٹھیک کرو تو اس بندے کو انہوں نے چھے مینے کے بعد نکال دیا تھا عصد عمر جب پہلے دفعہ نگوشیٹ کرنے گیا ہے تو عصد عمر کے بارے میں یہی چیزیں جو تھی وہ کہا جا رہا تھا کہ یہ وہ بندہ ہے کہ یہ نہیں مان رہا یہ بات نہیں کر رہا یہ نہیں کھو رہا سب کچھ اور اس کا تصویز مرک جو سال ڈیلے ہوا ہے اسی چکل میں ہوا ہے لیکن ہمیں انہیں گرد ہے اس کی ایک کتاب ہے تھی گلوبر منیوچور امریکہ یورپ اینڈ دا فیچر اف دا گلوبر اکانومی اور اس نے کہا ہے کہ یہ جو اس طرح کے کرزوں میں ہمیں الجھاتے ہیں اب ہم الجھ کے ہوئے ہیں ہوا کیا ہے اس کے بعد آپ کو پتا ہے یہ خان صاحب نے ہر چیز مانی ٹھیک ہے پہلے وہ آیا تھا حفیظ شیخ آیا پھر حفیظ شیخ کے بعد وہ اپنا شوقت ترین آیا پھر اس کے بعد جو بھی ہوتا رہا لیکن کرونا ورونہ میں آپ کو بتاؤں بہت برا سورتحال تھی کرونا کے دوران بڑی بڑی اکانومی گر گئی ہیں لیکن پاکستان کی اکانومی پھر بھی ٹھیک ہوئی یہ عدیالی صاحب کی بات بلکہ ٹھیک ہے کہ اس وقت یہ لوگ جس کنڈیشن میں ہیں اس وقت یہ سمجھتے ہیں بلکل وہی حرکت کریں گے جو مفتا اسماعیل ابھی تو پڑا معصوم سا مو بنا کے جا رہا ہے نا دو آزار اٹھارہ میں بجٹ بنانے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ جولائی میں تو گمڑ آ رہی تھی انہوں نے ایک بجٹ بنایا اور ایسے ٹیکس ویو آف کیے تاکہ عمران خان اگلے آٹھ مینے تک اُلجا رہا یہ بدماش ہیں بنای طور پر ابھی تو یہ معصوم چیرہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے لینڈ مائن لگا کے گیا تھا وہ تو بجٹ ہے یہ تو کہتے ہیں نا آئی میں سمجھتا کیا تھا مفتا اسماعیل نے جو بجٹ بنایا تھا اس بجٹ کے اندر وہ صورتیال تھی کہ پاکستان کے اندر کوئی شخص بھی آئے پاکستان کو نہ چلا سکے کوئی انتظا ہو گیا تھا کہ ہم جا رہے ہیں تو ایک بات تو یہ ہے کہ آج بھی اٹھا رہے ہیں دوزار اٹھارہ کا بجٹ آپ کے سامنے ہوگا ایسے لگتا تھا پاکستان کے پاس پتہ نہیں کہاں سے ہن پرس رہا ہے ڈاڑنوں کی بچھار آ رہی ہے یہ بھی ٹیکس ماف یہ بھی ٹیکس ماف یہ بھی قتم وہ بھی قتم ریونیو کو سائیزی بل کو چھٹا کر کے چلا گیا تھا یہ ایک چاہتا یہ انٹینشن والے لوگ ہیں اور مجھے لگتا یہ ہے اور میں نے ٹویٹ کیا تھا اللہ کرے یہ میرا ٹویٹ غلط ہو اللہ کرے میں چھوٹا ثابت ہوں وہ اس ٹویٹ کا میں نے کہا تھا شہباز شریف جس سیچویشن کے اندر اس وقت آ گیا ہے دات اپریل کے بعد اور جو ایک پبلک یہ یہ ڈیفالٹ کر کے جائے گا میں نے آٹھ مہینے پہلے قاتل لکھا تھا ٹویٹ آج بھی موجود ہے اللہ کرے کہ میں جھوٹا ثابت ہوں اللہ کرے کہ شہباز شریف جو ہے وہ سچا ثابت ہو اس میں ڈیفالٹ نہ ہو لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں آج میں نے کم از کم تین چار لوگوں سے ایسے سے بات کی ہے جو آئی ایم ایف کی اس نگوسیشن کے اندر شامل ہیں اس حاق دار کا چہرہ اور ہے وہ باتیں کچھ اور کر رہے ہیں بلکہ ٹھیک ہے اوریا صاحب یہ بھی کہا جا رہے ہیں کہ جی اب جو نوے رویو کے نتیجے میں حاصل ہوگی ہمیں رقم جو قرضہ ہمیں ملے گا تو اس سے عوام کی مالی معاملات پر کچھ زیادہ اثر نہیں پڑے گا بلکہ مزید ہم دیکھیں گے کہ آگے اور بھی مشکلات بڑھیں گے تو پھر اتنی کڑی شرائط تسلیم کرنے کے باوجود معیشت اگر بہتر نہ ہو تو پھر کیا فائدہ ہے دیکھیں پیدی بات ہے کہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ آئی ایم ایف نے آپ سے دو ریکوائرمنٹس کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب ایک تو آپ اپنا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم کریں اور ایک آپ کا فسکل جو ڈیفیسٹ ہے وہ کتب ہے بلکل ایسی یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ کرتے کیا ہیں اب مجھے بتائیے یہ پچاسی وزیر کہاں سے لیے ہوئے ہیں یہ فسکل ڈیفیسٹ ہوتا ہے سیٹ بینک کا گورنر کا نوڈ شاپ اور نوڈ شاپ اور نوڈ شاپ اور نوڈ شاپتا رہتا ہے آپ وزیر کو کھلاتے رہتے ہیں یہ جو آپ ٹور پر پر پچاسی 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 لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں اب ترکی جا رہے تھے نا چھتر لوگوں کو لے کے ٹھیک ہے انہوں نے کہا چھتر لوگ اللہ کا نام لوگ تو اللہ کی طرف سے ہی نہیں جا سکے یہ دیفیسٹ فنانسنگ سے آتی ہے یہ نوڈ شاپ پہ جاتے ہیں ٹھیک یہ جو ایم پی ایس کو اتنے کروڑ پر فنڈ دے جاتے ہیں یہ اتنے عرب فنڈ دے جاتے ہیں یہ کہاں سے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کے بندوں جتنے تمہارے پاس پیسے ہیں اتنا خرچے ہیں آپ کی تنخواہ ہو پچاسزار آپ بجٹ بنایاں پچاترزار کا تو میں کیا کہوں گا کس سے تا بے وکو دنیا میں ہے ہماری تنخواہ ہے پچاسزار اور ہم بجٹ بناتے ہیں ایک لاکھ پچیززار کا یعنی ہمیں ایک روپیہ کم کرنے کو تیار نہیں ہیں کسی طور پر بھی ہم نے پاکستان کی پوری کی پوری انڈسٹریل سیکٹر اور انڈسٹریل اور اگری کرٹر سیکٹر تباہ و برباد کر دیا ہے ٹریٹر کو فائدہ دینے کے لیے ایک زمانہ تھا کہ ہم لوگ یہاں سے چیزیں بھیجا کرتے تھے ہماری انڈسٹریل تھی آپ کو شاید جو لوگ لاہور سے گجنا والا جاتے تھے ان کو پتا ہوگا کہ کارا شاہ کاکست کا راستے میں کیا کیا کچھ نہیں تھا جہاں پر انڈسٹریل کے حساب تھے اور لگ رہی تھے بہت کچھ ہو رہا تھا آپ نے تباہ کر دیا آپ نے کہا کیا ضرورت ہے یہ بجلی کے سوچ میں ہاں سے مگھانے تھے چین سے مگاؤ پیسہ کماؤ اور آگے بھی بیش دو کیا ضرورت ہے فنیچر لینے کی وہاں سے لو کیا لوگ ہے جوتے لینے کی وہاں سے لو وہاں سے حالت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو گاڑیوں کی فیکٹیاں لگی تھیں آج سے پچاس سال پہلے ان کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ یہ سارے پرزے پاکستان میں بنائیں گی پانچ سال کے اندر اندر آپ نے کہا نہیں وہ شیخ صاحب مارا یار ہے وہ کہتا ہے ہم مدر سے بلاتے ہیں تائیوان سے سستے مل جائے گا وہ کہتا ہے نہیں ہم مگاتے ہیں ہم ملیشیا سے وہ کہتا ہے ہم سوٹکوریا سے آپ نے ان کو ہر پانچ سال کے بعد آخری ریلیکس سیچن عمران خان صاحب نے دیئے رزاق دعوت نے دلائی تھی بلکل ٹھیک ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے تو اس ملک کے ساتھ تباہ تباہی کا کھیل کھیل ہے اچھا غریہ صاحب سپریم کورٹ کی ثواب دید پر بھی ایک آج اٹھایا گیا ہے نکتہ وفاقی حکومت کے وکیل جو ہے مقدوم علی خان انہوں نے کہا ہے کہ عدالت آرٹیکل 184.3 پر مہتات رہے اس آرٹیکل کے تحت کسی بھی درخواست پر قانون سازی کل ادم قرار دی گئی تو میار گر جائے گا ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا 184.3 آرٹیکل کا اختیار عوامی معاملات میں ہوتا ہے دیکھیں 184.3 میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں 184.3 یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی مطلع فنڈیمنٹل ہیومن رائٹس اور میٹر آف پبلک امپورٹنس کے طور پر اگر ہو تو اس کو 184.3 کے تحت سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کو لے سکتی ہے ایک نمبر دو سپریم کورٹ جو ہے دوسرا کام اس کا یہ ہے سپریم کورٹ کا کہ 187 کے تحت کمپلیٹ جسٹس پاکستان کی تمام عدالتیں کوٹ آف لاؤ ہے جو قانون ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں گی جبکہ سپریم کورٹ اس کوٹ آف جسٹس کہ اگر کوئی پروین قانون کے در موجود نہیں ہے اور سمجھتے ہیں کہ مس کاریج جسٹس ہو رہا ہے تو مکمل جسٹس کے لیے فیصلہ کر سکتی ہے اور اس کو مکمل اختیارہ در ہے کیونکہ اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ کی عدالت آجاتی تیسا یہ ہے آل آرٹکل ورنانٹی کہ آل ایڈنسٹریٹیو اور ٹیڈیشن اتھارٹی شوڈ ایک این ایڈ سپریم کورٹ وہ ان کی گورننس ہے مکمل طور پر چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی پارلیمنٹ فنڈیمنٹل بیسک پرنسپل جو کانسٹیوشن کے ہیں اس کے خلاف کوئی قانون بناتی ہے تو اس سے سٹرائک ڈان کر سکتی یہ چار بنیادی پاورز ہیں سپریم کورٹ کی جو اس سے قیسٹن کو رہی ہیں ہوا یہ ہے کہ نیب لاغ کیا ہے مثلا انیس سو ستر میں یہ قانون ہے کہ قتل کرنے کے اوپر فانسی ہونی چاہیے اور میں نے ایک قتل کر دیا انیس سو چھہتر میں وہ کہتے ہیں ہم نے وہ قانون ختم کر دیا اب قاتل کو فانسی نہیں ہو سکتی لیکن ستر میں جو پانسی ہو گی تھی وہ قانون ختم نہیں ہو سکتا ستر میں اگر چوری کرنا جرم تھا تو مجھے چوری میں اگر پکڑا گیا تو وہ کیس کم اتکم ستر کے اس کو کہتے ہیں ریٹروسپیکٹیو ایکٹ طور پر اس کو لے کے جانا پیچھے سے اس کو لے کے آنا سمجھا گی قاعدیازم محمد علی جنا نے ایک دیپارٹمنٹ بنایا تھا اور وہ دیپارٹمنٹ تھا دیپارٹمنٹ اف انٹی کرپشن اور یہ انیس سور اٹھالیس میں بنا تھا اچھا آپ سوچیں کہ اس سے پہلے انٹی کرپشن دیپارٹمنٹ نہیں تھا ان کی جو تقریر ہے گیارہ اگست کی اس کے اندر اہم ترین لکھتا یہ ہے کہ کرپشن سے بعد آؤ ٹھیک اب اس سے چلیں آپ آپ کارنیلیس ریپورٹ پہ بڑے اماندہ کہتے تین میجر کیسز انٹی کرپشن کے سی ایس پی جو آئی سی ایس افصال تھے ان کے اپر ہوئے ہیں اس کا مطبع ہے کہ لانت چلتی گئی یہ قانون میں رہا سب کچھ ہوا یہ آتے 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 کون سا ایسا ڈکٹیٹر ہے جس نے حکمرانی لی ہو اور کہ ملک کو انہوں تباہ کر دیا کرپشن ایوب خان کی تقریر اٹھانے پہلی زیاؤ لاکھ کی تقریر اٹھانے پہلی مشرف آپ سوچیں کہ مشرف کے وقت 1.2 billion ڈالر پہ آپ فورس رہے گا صرف جب مشرف آیا ایک اٹھاریا دو ڈالر ڈالر یہ مجھے لگتا اس ساکھ ڈالر صرف 1.2 پہ لے کے چھائیں گے تو اس وقت یہ قانون جو ہیں آہستہ ایمپروو ہوتے گئے جیسے جیسے قرائم ایمپروو ہوتا گیا قانون ایمپروو ہوتے گئے خود نیاب کے قوانین قبلہ نواز شیر نے بنائے تھے اور سیفر رحمان کو اتھساب